سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا مختلف سیاسی جماعتوں کی درخواستوں کو پہلے سننا ضروری ہے دورانے سامات چیف الیکشن کمیشنر گریمارکس متعلقہ دستویزات کی نقول سنی اتحاد کانسل کو فراہم کرنے کی ہدایت اعتراضات پر آج حکم نامہ جاری کرنے کا اندیا سامات کل تک ملتوی وہ پارٹی مخصوص نشستوں کا دعویٰ کر رہی ہے جو ایک بھی جنرل نشست نہیں جیتی آئین کے مطابق پارلمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی جماعت کو ہی ایک کوٹا مل سکتا ہے آزم نظیر تارل کی گفتگو کہا یہ ایک طرف درخواست دیتے ہیں پھر خود ہی التوا مانگ لیتے ہیں ہم نے اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں پر کسی اور کا حق نہیں الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے آئینی حق کا تحفظ نہیں کیا فیصلے تک قومی اسمبلی کا سٹیشن غیر قانونی ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی غیر قانونی طریقے سے ہوا اب ایرسٹرہ گوھر خان کی گفتگو صاحب زادہ حامد رضا بولے امید ہے الیکشن کمیشن اس بار حقائق آئین کے مطابق فیصلے کرے گا احتساب شفافیت کالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن میرٹ کے خلاف فرضی کروں گی نہیں ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا دوٹو کا اعلان مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے سیویل سیکریٹریٹ میں عالی سطح اجلاس خطاب وزیرالہ پنجاب کو محکموں کے بارے میں تفصیل بریفنگ مریم نواز پروٹوکول کے لیے ٹرافک روکنے پر سخت برہم شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ٹرافک مینجمنٹ درست کرنے کی ہدایت مراد علی شایج وزیرالہ آسن کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گوانر ہاؤس میں تقریب کی تیاریاں مکمل گوانر کامران ٹی سوری حلف لیں گے مراد علی شایج سٹریٹ پرائم اور کچھے میں آپریشن کو بڑا چیلنج قرار دی دیا قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو بلانے کا فیصلہ وزیرالہ آزم کے دستخص سے تیار اسمبلی ملنے پر سپیکر اجلاس بلانے کا نوٹفکیشن جاری کریں گے پاکستان میں کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں نئی حکومت کی تشکیل کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ترجمان امریکی مہتنے خارجوہ کی پریس بریفنگ میتھیو میلر نے کہا کہ ہم ایسی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو عوام کی ترجمانی کرے انتخابی بے ذابطگیوں کی تحقیقات جلد از جلد آگے وڑنے کے خواہش مند ہیں پاکستان ایران گیس لائن منصوبے کی رپورٹس پر موقع دینے سے گریز اجلاس پی ٹی آئی ارکان کی نارے بازی بانی تحریک انصاف بشرا بی بی سمیت دیگر رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز احتجاجن ایوان سے وک آؤٹ کر گئے کچھ دیر بعد واپس آ گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آج سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جنمائد ہونے کا امکان ہے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا مردان میں عام دشمنوں کا پھر بزدلہ نوار کارٹ لنگمتہ میں دہشتگردوں کا پولیس پر حملہ فائرنگ سے ایس پی اجاز خان شیرپاو شہید ڈی ایس پی نصیم خان سمیت تین اہلکار زخمی جوابی کاروائی میں دو دہشتگرد مارے گئے شہید ایس پی کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا پشاور میں بھی موٹسائیکل سوارو کی پولیس پر فائرنگ ابابیل فورس کا ایک اہلکار شہید دوسرا زخمی پاک فوج نے کنچول لائن پر بھارتی فضائع کا کوچ کارپٹر مار گرائیا کوچ کارپٹر 25 فروری کو ایل او سی پر جاسوسی کر رہا تھا بھارتی جاسوس ڈران کی باقیات گزشتہ روز مل گئی تھی شاہینوں نے پلک جھپکتے میں دشمن کے دو تیارے مار گرائے ابینندن کو گرفتار کیا بھارتی پائلٹ کا ٹیس فنٹاسٹک کا فقرہ زبان زدہ عام اور فتح کی داستان کا انوان بن گیا آپریشن سویف لٹارڈ بھارت کو ہمیشہ یاد رہے گا قابلیت کا اعتلاف دنیا بھر کے عزقری ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کیا عام کے لیے ہمسائیوں کے ساتھ پر عمد باقائے باہیمی کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے کسی بھی جاریحت کا پوری طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا بچے پالے فیسے بھرے کیا کریں نگران سرکار کا جاتے جاتے بار بجلی مزید مہنگی خدارہ رحم کریں شہریوں کی دہائی بجلی کے قیمت میں سات روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافہ نوٹفیکشن بھی جاری اضافہ جنوری کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا وصولی مارچ کے بلو میں ہوگی اطلاق لائف لائن اور کیلیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اضافہ سے سارفین پر ستر عرب روپے سے زائد کا بوچ پڑے گا مارچ میں داخل چالیس کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے سردھوائیں کوئٹہ سمیت بلوچیستان کے مختلف علاقوں میں وقفیں وقفے سے بارش گوادر اٹھاوان اور کوئٹہ میں اکیس میلی میٹر بارش ریکارڈ مری سمیت بالا علاقوں میں بارش اور برپاری کی پیش گوئی